اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں آج تو آمیل عزیز کچن میں ہم بہت ہی آسان سمپل ریس بھی بنا رہے ہیں چکن سوپ یہ بہت آسانی سے بن جاتا ہے بہت ہلکا پھل کر رہتا ہے اور اس کے لئے بلکل بھی زیادہ انکریڈینٹس کی ضرورت نہیں ہے بہت آسانی سے ایویلیبل جو ہر گھر میں ہر وقت ہوتے ہیں انہی اجزاء سے یہ بنتا ہے سب سے پہلے ہم نے یہ تقریباً تین سو گرام چکن کڑھائی میں سے سیکا ہے بینہ تیل بینہ پانی کسی بھی چیز کے بینہ خالی کڑھائی میں ہم نے اس کو تھوڑا سا روست کیا اس کے بعد ہم نے اس میں ایک چمچ نمک ڈالا ہے چار کلیاں لسن کی ڈانی اچھی طرح سے اس کو سیکیں گی جب تک کہ اس کا کلہ چینج نہیں ہو جاتا اب ہم اس میں تقریباً دو گلاس پانی ڈالیں گے ہم نے دو گلاس پانی ڈال دیا یہ ایک بہت ہی آسانسی ہلکی فلکی سی ریسپی ہے اسے ضرور آزمائیں ایک انچ کا ٹکڑا ہم نے کٹ کے ڈالا ہے تاکہ اس کے سارا جو جوسے وہ اس پانی میں اچھی طرح سے نکل جائے ایک چھوٹے سائز کا پیاز وہ بھی کٹ کے اس میں ہم نے ملا دیا ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے پکانا ہے چکن کے ساتھ اب ہم اس میں ہرا دھنیا ڈنڈیوں کے ساتھ ہرا دھنیا ڈالیں سارا اس کا جوس تاکہ اس میں اچھی طرح سے نکل جائے ہم پانچ سے ساتھ ہری میچے ڈالیں گے بینہ کٹی اگر ہم کٹ کے ڈالیں گے تو اس کا جو اثر ہو جائے گا میچوں کا وہ تیز ہوگا ہمیں ہلکہ تیکھا رکھنا ہے کیونکہ یہ روخہ پیا جائے گا اس لئے بینہ کٹے ہم پانچ سے ساتھ ہری میچے اس میں ڈال دیں گے اب ہم اسے ڈھک کے پکائیں گے تقریباً تقریباً 40 سے 45 منٹ اور لو فلم پہ تاکہ اچھی طرح ہر ایک چیز کا جلز نکل جائے اور ایک بہت اچھا سا فلیور چکن میں آ جائے ہم نے یہ 45 منٹ پکا لیا ہے اب ہم اسے اس ٹینر میں چھان لیں گے اس سارا سٹوک نیچے نکل گیا ہے آپ اسے کئی طرح سے یوز کر سکتے ہیں سوپ تو ہم بنا ہی رہے ہیں اس سٹوک کو بھی آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا جلدی اور بہت سے چیزیں ہیسی بنتی ہیں ریسی بھی اس میں پڑتا ہے تو آپ اس میں بھی اسے یوز کر سکتے ہیں صرف اتنا بنا کر آپ فریج میں رکھ لیں اور اب یہ چکن بچہ ہے یہ سارا جو ہم نے اس میں مسالہ ڈالاتا ہے سب اس میں سے ہٹا دیں گے ہم صرف اس کا چکن لیں گے وہ بھی ہم اسے ہڈیوں کو سارا ساف کر لیں گے یہ دیکھیں سارا جتنا بھی ایکسٹر چیزیں ہیں جو بھی ہم نے ڈالاتا ہے لسن ادھرا دھنیا میراج وہ سب ہم اس میں سے ہٹا دیں گے اب یہ ہم نے بلکل ساف کر لیا ہے اس میں کوئی ہرام مسالہ باقی نہیں رہا اس کو ہم ہاتھوں سے شریٹ کر لیں گے ہاتھ سے یا فوق کی مدد سے جیسے آپ چاہیں اسے شریٹ کر لیں گے شریٹ چکن کی روپ میں لے آئیں گے یہ ہم نے کر لیا ہے اب ہم جو ہم نے سٹوک نکالا تھا اس کو ہم واپس سے کڑھائی میں ڈال کے چھولے پر چڑھائیں گے ہلکا گرم ہونے پر ہم اس میں چکن سارا ڈال دیں گے واپس سے ہم سارا چکن ڈال دیں گے ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ایکن پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والا ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے دیکھیں ہم نے اس میں چھکن ڈال لیا ہے اب ہم اس میں دو چمچ تقریباً ہم نے کانٹ پرول لیا ہے جس کو ہم نے پانی میں پتلا گھول لیا ہے اب اس دو چمچ جو ہم نے لیا تھا اس کو پانی میں گھول کے ہم اس کو سوپ میں ڈال دیں گے مگر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیے روک روک کے ڈال لیے تاکہ اس میں گاٹھے نہ بنیں اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ کالی مرش پاورڈر ڈال لیں گے یہ ہم نے سرکہ ڈالنا ہے ایک بڑا چمچ ایک بڑا چمچ ہم اس میں سرکہ ڈال دیں گے یہ ہم سویا سوز ڈالیں گے ایک چھوٹا چمچ میرا یہ کبگی تھوڑا بڑا تھا مگر میں نے بہت تھوڑی کوئنٹیٹی میں اگر سویا سوز لیا تھا اب ہم اس میں ڈالیں گے چلی سوز یہ ایک سے ڈیڑھ چمچ ڈالیں وہ آپ کی مرضی پر ٹھوڑا تیکھا کھائیں یا تھوڑا نور مل ٹیسٹ کا کھائیں تو اس حساب سے ایک سوپ ٹیکسچر ہوتا ہے بلکل تیار ہو چکا ہے اس کو بس سرپ کر لیں کھائیں کھلائیں دعاوں میں یاد رکھیں ریسیپی کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کا کمنٹ بہت معنی رکھتا ہے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارا حوصلہ بڑھائیں انشاءاللہ اچھی سے اچھی آسان ریسیپی آپ کے لئے ہمیشہ لانے کی کوشش رہے گی پھر ملیں ایک اچھی آسان ریسیپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ